دوستو آج ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہماری زمین کی شیپ گول یا بیزوی ہے جس کے مختلف کناروں پر بڑے 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 آزم مجود ہیں جن میں سے کچھ تو بہت بڑے ہیں جبکہ کچھ بہت چھوٹے سائز کے ہیں لیکن اگر ہم اس گول زمین کو کاٹ کر ایک فلیڈ یا ہموار نقشے پر پھیلانا چاہیں تو کیا ہوگا؟ کیا اس ٹو ڈیمنشن شیپ میں زمین کے تمام نقشے بلکل اسی طرح سے ظاہر ہو سکیں گے جیسے وہ گلوپ پر ہیں یا حقیقت میں مجود ہیں ہماری زمین کی مثال ایک مارٹے سے لے لیں جو سائز میں گول ہے اگر آپ اس کے چھلکے کو کاٹ کر ہموار طریقے سے پھیلانا شروع کریں تو کیا یہ ممکن ہے کہ اسے ہموار طریقے سے یا فلیڈ کر کے مکمل طور پر اس کا نقشہ بنا سکیں کیونکہ جب آپ اسے پھیلائیں گے تو اس کی سطح کے کافی حصے خالی ہوں گے جسے آپ کو اندازہ سے مکمل کرنا بڑے گا کہ ان باقی بچے حصوں کو کہاں ارجس کیا جائے یا اگر آسان الفاظ میں کہیں تو یہ ناممکن ہے تو بچپن سے لے کر اب تک جو ہم دنیا کا نقشہ پڑھتے آئے ہیں پھر وہ کہاں سے آیا اور اس میپ کی حقیقت کیا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی جاننے والے ہیں ہماری دنیا کا مجودہ نقشہ کہاں سے آیا یہ بہت ایم اور دلچسپ سوال ہے اگر ہم اپنی بیزوی زمین کا نقشہ ایک ہموار جگہ پر بنانا چاہتے ہیں تو میتھی میٹیشن اس کے لیے پروجیکشن تقنیق کا استعمال کرتے ہیں اور سیلنڈری کا پروجیکشن کا استعمال کر کے ایک ہموار پیپر پر نقشہ ڈراؤ کرتے ہیں مگر اس تقنیق میں خرابی یہ ہے کہ اس دوران ڈریکشن اور ایریا کا تائین ٹھیک سے کرنا ممکن نہیں اور صرف اندازوں کی بنیاد پر اسے مکمل کیا جاتا ہے پندرہ سو انتر میں گارڈس مکیڈر وہ پہلا شخص تھا جسے یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ ہماری گول دنیا کا نقشہ ایک ٹوڈی پیپر پر ڈراؤ کرے تاکہ یورپی سیلرز کو جو سمندروں میں سفر کرتے ہیں انہیں اس نقشے کو سمجھنے میں آسانی ہو اور وہ آسانی سے نیویگیٹ کر سکیں اسی مناسبت سے اس کے بنائے گئے نقشے کو مارکیٹر پروجیکشن کہا جاتا ہے اور یہ وہی نقشہ ہے جو آج تک آپ کو پڑھایا گیا لیکن یہ حقیقت نہیں ہے کیونکہ در حقیقت یہ نقشہ کرو فاصلوں کو بھی جان بوچھ کر ایک سیدھی سمت میں دکھاتا ہے تاکہ سیلرز کو اس نقشے کو سمجھنے میں اور نیویگیشن میں آسانی ہو اور دوسرا اسی مناسبت سے بریازم اور ملک کے سائز کو چھوٹا یا بڑا کر کے دکھایا گیا ہے حتیٰ کہ آج گوگل میپ بھی اس مارکیٹر پروجیکشن کو استعمال کرتا ہے اور بعض اوقات کرو راستے کو بھی آسانی سے سمجھنے کے لیے جان بوچھ کر ایک سیدھی لائن میں دکھاتا ہے سو اب تک جو بھی نقشہ ٹوڈی موڈل پر دنیا کو تیار کر کے دکھایا گیا ہے وہ در حقیقت ایکوریٹ بلکل نہیں ہے کیونکہ اس طرح کی پروجیکشن کے بے انتہا طریقے اور نقشے آج بھی دفتیاب ہیں آرنو پیٹرسن نام کے شخص نے ہماری دنیا کی جو پروجیکشن پیش کی وہ کسی حد تک ریالیٹی سے ملتی جلتی ہے اور آپ اسے دنیا کا ریال نقشہ کسی حد تک کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس میں دکھائی جانے والے بریعظم جو آپ کو فٹریچ نظر آ رہے ہیں وہ ریالیٹی میں ایسے ہی ہیں کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ مارکیٹر پروجیکشن پر دکھائی جانے والا گرین لینڈ جو بہت بڑے رکبے کا دکھائی دیتا ہے در حقیقت بریعظم ایفریقہ سے سائز میں اتنا چھوٹا ہے لیکن مارکیٹر پروجیکشن پر ایفریقہ بہت چھوٹے سائز کا دکھائی دیتا ہے دنیا کا سب سے بڑا ملک رشیہ بھی در حقیقت بریعظم ایفریقہ سے آدھے سائز کا ہے اس کے علاوہ بریعظم ساؤتھ امریکہ جو مارکیٹر پروجیکشن میں بہت چھوٹا دکھائی دیتا ہے در حقیقت پورے یورپ سے دو گناہ بڑا ہے اس کے علاوہ بریعظم آفٹیلیا بھی یورپ سے سائز میں بڑا ہے یونائٹڈ کینگڈم سائز میں جاپان فلپائن اور نیوزی لینڈ سے بھی چھوٹا ہے اس کے علاوہ میکسی کو جسے امریکہ کے سامنے مارکیٹر پروجیکشن میں بہت چھوٹے سائز کا دکھائی جاتا ہے دراصل وہ امریکی ریاست الاسکا سے بھی تین گناہ بڑا ہے کینیڈا جسے رقبے کے لحاظ سے دوسرا بڑا ملک آ جاتا ہے لیکن در حقیقت اس کا رقبہ چائنا کے برابر ہے بریازم آفٹیلیا جو سائز میں بہت بڑا دکھائی جاتا ہے در حقیقت برازیل اس سے سائز میں کئی گناہ بڑا ہے انیس سو ساٹھ کی دہائی میں سیٹلائٹ کو جب زمین کے مدار میں چھوڑا گیا اور اس نے زمین پر اس کے جغرافیے سے متعلق ڈیٹا بھیجنا شروع کیا تو اس کا بھی نقشہ بنانے کے بعد اسے بہتر انڈرسٹینڈنگ کے لیے مارکیٹر پروجیکشن پر ہی برقرار رکھا گیا لیکن بہت سی کونسی پیرسی تھیوریز اس کے متعلق اس کے متعلق بہت حیران کن ان کا شافات کرتی ہیں کیونکہ ان کے مطابق گریڈرس مارکیٹر کو کچھ خفیہ طاقتوں کی طرف سے ہدایات دی گئی تھی اور اپنی مرضی کے مطابق اس سے یہ نقشہ بنوایا گیا کیونکہ اس کا مقصد یورپی ممالک اور امیر ممالک کو سائز میں بڑا دکھا کر ایک منٹلی اور سائیکالوجیکل ایڈوانٹیج حاصل کرنا تھا جسے استعمال کر کے وہ صدیوں سے دنیا کو بے وقوف بنا رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ گرین لینڈ کو اتنے بڑے سائز میں دکھایا گیا ہے جبکہ ایفریکہ جیسے غریب بڑے آزم کو اس کے اصلی سائز سے بھی انتہائی چھوٹا یہی حال میکسیکو اور دوسرے ایشیای ممالک کے ساتھ بھی ہے اور اگر ہم اسے لوجیکل طریقے سے دیکھیں تو یہ حقیقت ہی معلوم ہوتی ہے اگر آپ دنیا کا اصل لقشہ اور سائز خود سے دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک کمال کی ویب سائٹ پر جا کر خود سے یہ کر سکتے ہیں جس کا نام ہے thetruscience.com اس ویب سائٹ پر آپ کسی بھی ممالک کے اور کسی بھی بریعظم کے سائز کا موازنہ آسانی سے کر سکتے ہیں باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا آئی ہاپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور اس سے نیا کو ضرور سیکھنے کو ملا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے اور مزید اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اب میں ملوں گا آپ کو ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا تھانکس فور واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ موسیقی موسیقی